ٹھیک ہے کہ سکروں گا جو ضروری الفاظ ہیں اور کچھ جو تفسیر ضروری ہے وہ اور کچھ اس کے بارے میں اگر کوئی حدیث ہے اور یا کوئی قول ہے تو وہ بھی آپ کو بیان کر دوں تو مختصر ہوگا اور کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے تو نوٹ کر لیں انشاءاللہ پھر آخر میں جو ہے نا آپ اس کو بتا بھی سکتے ہیں پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے علاوہ بھی ہم کوئی باتیں کر سکتے ہیں سوال ہو جارہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اب تقریباً جو بھی ترجمہ آپ دیکھیں گے دس بارہ ترجمہ دیکھیں گے وہ سب ترجمہ جو ہوں گے وہ اسی سے متعلق ہوں گے اور اس میں سے یہی معانہ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی آپ کا یہ ترجمہ یہاں یہ ترجمہ دیکھیں جی جونہ گڑی صاحب کا سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رڈرہ سارمہ صاحب کہتے ہیں کہ کل شکر اور کل سنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے گیلانی صاحب فرماتے ہیں ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے جالندری صاحب فرماتے ہیں جو ٹی وی پیجنگ کا ترجمہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب طرح کی تعریف خدا کو ہی سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے یہ عبدالسلام بٹوی صاحب جانا یہ ان کا تعریف نہیں ہے میرے ساتھ لیکن یہ بہتش اندار لگتے ہیں یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے نگت حاشمی کہتی ہے کہ سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے یا پالنے والا ہے یہ سارے آپ دیکھیں جتنی بھی ترجمہیں دیکھیں گے آپ یہ سارے تراجم ایک ہی معنی جہاں وہ دے رہے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے الحمدو یہ جو لفظ ہے الحمدو یہ دو لفظ ہیں اصل میں الف لام کو الگ کریں الف لام کا مطلب ہوتا ہے تمام سب اس کو کہتے ہیں ہم لوگ لام للاستغراق استغراق والا لام یعنی کہ تمام جیسے میں کہوں تمام پاکستانی بڑے ظالم ہیں اور تمام خواتین ایسی کرتی ہیں تو وہ الف لام یہاں خاص ہے اس کے جنس کے لئے حمد کہتے ہیں سنا کو بھی تعریف کو بھی اور شکر کو بھی کہتے ہیں اب یہ جو الف لام آیا ہے شروع میں اس کی وجہ سے ہم کہیں گے تمام حمد تمام سنا اور تمام شکر تمام تعریفیں وہ کیا ہیں لِلَّهِ اب لِلَّهِ بھی دو لفظ ہیں ایک ہے لام ذرلے اور دوسرا لفظ ہے اللہ اللہ کے لئے یہ جو لام ذرلے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لئے اللہ کے لئے ہے ربے ربے کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا تربیت کرنے والا ابھی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں العالمین جمع ہے آلم کی آلم یعنی جہان یا مخلوق تمام مخلوقات کا پالنے والا اللہ ہی تمام تعریفوں کا سزاوار ہے سارے جتنی بھی تعریفیں اسے کیلئے ہیں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کمال کی جتنی بھی صفات ہیں ان سب کا جامع ہے اللہ تعالیٰ اچھا جی یہاں کہتے ہیں کہ حمد اور شکر میں فرق کیا ہے حمد کا مانا ہوتا ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کے بنا پر اس کی تعریف کرنا اگر کسی کے اندر کوئی خوبی اس نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے کہ وہ جاتے ہوئے سب کو سلام کرتا ہے یا سب کو ایک ایک روپے دے جاتا ہے تو اس کو خوبی اس نے اختیاری خوبی کی ہوئی ہے اس کی بنا پر تعریف کرنا اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان دل یا آزاز سے اس کی تعظیم کرنا اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کی احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی کہلاتی ہے یہی ہماری حمد بھی ہے اور یہی ہمارا شکر ہوتا ہے ہم ویسے کہتے ہیں نا میں نے پرسو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ لکھا ہوا تھا بڑا خسورت سا کہ آج آپ نے الحمدللہ کہا ہے یا آپ چینک آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لوگ تو الحمدللہ تب ہی کہتے ہیں کوئی اس کو اچھا ٹھنڈا پانی ملے اور کوئی اچھی حمد ملے تو اس کے بعد ہی الحمدللہ کہتے ہیں حالانکہ عرب میں نا مصر میں اب جوا میں ہوتا تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلان بندہ فوت ہو گیا تو وہ کہتے ہیں الحمدلللہ وہ ہمارے لئے بڑا عجیب تھا کہ وہ کہے ہیں بہی میرے آپ کے بڑا افسوس ہوا جب کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ یعنی وہ ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں اور یہ عام ہے بلکل عام ہے تو ہماری جو حمدوتی ہے نا وہ بھی اللہ تعالی کا شکر ہی ہوتا ہے اچھا شکر کے مجھے یاد آگیا شکر میں ایک سجدہ شکر بھی ہوتا ہے سجدہ شکر اس کے بارے میں بھی یاد رکھے ہیں کہ نماز کے فوراں بعد جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے ہمارے آپ نے سنا ہوگا یہ امام صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز کا حصہ نہ لگے ایسا نہ لگے کہ نماز کا حصہ ہے تو آپ کیا کریں اس کے اندر میں فرق رکھے درمیان میں لیکن سجدہ شکر ہے موجود رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت علی شہر قدا نے جب وہ خوارج کا جو تھا وہ بڑا سرداد تھا جب اس کو قتل کیا تو جب اس کا سر ملا تو آپ نے سجدہ شکر کیا تو سجدہ شکر جو ہے مسلمانوں کے ہاں باقیدہ سے موجود ہے لیکن اس کو نماز کے متصل نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا نہ لگے کہ نماز میں ایک سجدہ اس نے زیادہ کر دیا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے باقی جو ہے وہ سجدہ شکر کرتے رہنا چاہیے الحمدللہ شکر ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کریں اس لیے کہ جو نماز کی توفیق اس نے دیا آپ کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو ہمیشہ اچھا جی حمد کے متلک یہ سنیں حباب کے خطبہ جو امام دیتا ہے اس میں حمد پڑنا الحمدللہ ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ تو یہ واجب ہے الحمدللہ کہنا اس کے کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا مستحب ہے چھینک آنے کے بعد سنت ہے حرام کام کے بعد حرام ہے یاد رکھیں اب اب حرام کام کے بعد الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے دعا کریں میری فلم جو ہے نا میری فلم کامیاب ہو جائے دعا کریں بڑی مشکل سے دعا کریں ہماری فلم جائے ہو بڑی فلم دیکھیں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے یہ حرام ہے حرام کام کے بعد حرام الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے وہ حرام ہے اچھا بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے یہ بعض صورتوں میں اسے کہنا کفر ہوتا ہے یہ ایسے ہی نا ہم جب شادی کی بات کرتے ہیں نکاح کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے بھئی کہ یہ بس نکاح کرنا جو ہے سنت ہے تو اکثر جب میں نکاح پڑھاتا ہوں تو میں ان کو شروع میں کہہ دیتا ہوں اگر کوئی سننے والا ہوا تو اکثر تو بابے کہتا ہے چل بس کر بس کر یا چل نکاح پڑھا نکاح پڑھا وانا میں شروع میں کہہ دیتا ہوں ان کو کہ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف سنت ہے بلکہ یہ سنت کے علاوہ یہ کبھی کبھی فرض ہوتا ہے انسان پر فرض اور یہ کبھی کبھی جو ہے حرام بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ مکروح ہوتا ہے نکاح کرنا شادی کرنا تو یہ چیزیں انسان کو پانچ طرح کی نکاح ہوتے ہیں تو یہ کبھی کبھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ بس شادی ہے شادی دوسری شادی سنت ہے وہ بھی بہت نہیں سنت ہے رہی گئی ہم سے تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہوگئے یہ نکاح ہے اور یہ شادی اس کے کیا حکامات ہے تو یہ دیکھو الحمدللہ کہنے کے بارے میں کتنے خوبصورت باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اور میرے خیال یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اور شکر جواب کر لینا ایک دفعہ دوبارہ بھی شکر ادا کریں شکر ہے اللہ تُو نے مجھے شکر کرنے کی توفیق ادا فرمائی وہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرا شکر ہے مولا کہ تُو نے مجھے شکر کی توفیق ادا فرمائی تو یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شکر کے بارے میں آگے جا کے میں آپ کو کچھ احادیث ایمانہ فروز بتانے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ حمد اور شکر میں لغوی فرق کیا ہے بھئی لفظ کے لحاظ سے کیا فرق ہے حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی تعریف عام ہوتی ہے اور شکر خاص ہے حمد کا تعلق جو ہوتا ہے قابل تعریف کارناموں سے ہوتا ہے دیکھے دی حمد کا تعلق کیا ہے قابل تعریف کارناموں سے ہم کرتے تھے مثلا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان شمس و کمر ستاروں کی حرکت غرستمام کائنات کا اس قدر مربوط اور منظم خوبصورت نظام بنایا ہوا ہے کہ جسے دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے تو اس پر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے نا وہ کم ہے ایک بات ہو گئی اور شکر کس بات کا شکر کا تعلق انخواس دوسرا پھلی یہ مائک یہ رہا ہے حباب در پھنکب نے یسرا کے پاس ہے مائک یسرا بند کر دیا میں نے ڈرساوہ کبھی میں نے بند کر دیا اچھا جی تو شکر کا تعلق انخواس انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہو مثلا اللہ تعالیٰ کا انسان کو احسن تقویم پر پیدا کر دینا واہ 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 اگر آپ کو اگر آپ کا بچہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے وہ لڑکی آگئی پھر لڑکی آگئی پھر آکھانے آگئی تو یہ لڑکا لڑکی کو چھوڑ کے دیکھو یار اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان دیا ہے ایک انسان دیا ہے شکر کرو کہ اس کے دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں شکر کرو اس بات کا تو آسن تقویم پہ اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اچھا جی کسی کو صحت ہے رزق کی فراوانی ہے یہ کہاں سے آبادت یہ آئیشہ کی طرف سے اچھا جی تو کسی کو صحت اور رزق کی فراوانیوں سے مالا مال کرنا ہے ایسی نعمتوں کا اعتراف کو ہم کیا کہتے ہیں شکر کہتے ہیں بھئی شکر خدا تُنے صحت دی شکر تُنے سلامت رکھا شکر ہمارا سفر بخیر ہو گیا اس کو شکر کہتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کے حمد و سنا کا اور شکر کا مستحق ہے یہ بھی یاد رکھیں ہم باب یہ مثلا یاد رکھیں کہ اگر مخلوق میں سے کسی شخص اگر کوئی قابل تعریف کارنامہ کرتا ہے کوئی خدمت کرتا ہے اور اس پر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جو قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے اگر آپ کسی کی کاریگری کی تعریف کرتی ہیں تو اصل میں آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہوتی ہیں جب ہم چھوٹے تھے تھے تو ہم دیکھتے تھے یار کہتے تھے یہ ہمارا شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا یہ کس نے منایا جی بس اللہ تعالیٰ کا ہے جی اللہ تعالیٰ کا ہے پھر کہتے تھے یار یہ سارا پاکستان کاجازم نے بنایا ہوا ہے پھر کہتے تھے یہ علی خان کاکا نے بنایا ہوا ہے یہ گھر ہمارا جو ہے وہ سمجھے نہیں آتی تھی کس نے بنایا ہوا ہے یہ گھر بنایا ہے کس نے سمجھے نہیں آتی تھی رہے اگرچہ وہ اسباب کے تھرو ہمیں جو ہے نا کہ اسباب کے ذریعے سے ہمیں ملی ہوتی ہیں لیکن مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے آپ جب کسی کاریگر کی تعریف کرتی ہیں آپ کے پاس سونا آتا ہے کوئی خوبصورت سا گولڈ کے کوئی ڈیزائن آتا ہے کوئی گھر کا آپ تعریف کرتی ہیں تو اصل میں آپ اللہ تعالی کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو ایسی اکل مندی دے دی کہ اس نے ایسے خوبصورت ہنر والی چیز بنا دی ہے تو یہ ہے حقیقی اور مجازی کا فرق اس میں ایک لفظ استعمال ہوا اللہ تعالی کا نام استعمال ہوا الحمدللہ سورے فاتح ہمیں پہل دفع آیا اللہ تو یہ جو اللہ ہے یہ ذات اعلا کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامعنہ ہے بعض مفسرین نے اس لفظ کے معانی بیان کیے ہیں کہ جیسے اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے عبادت کا مستحق یعنی وہ ذات جو عبادت کی مستحق ہو اس کو اللہ کہتے ہیں دوسرا معنی وہ وہ ذات جس کی معرفت میں اکلیں دنگ رہ جائیں حیران رہ جائیں وہ ذات اللہ تعالی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں تیسرا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں آپ کو سکون حاصل ہو چوتھا معنی ہے وہ ذات جس کی مصیبت کے وقت اس کے پاس جا کے آپ پناہ لیتے ہیں وہ اللہ ہے یہ یہاں پہ تو چار معانی استعمال ہوئے نا آپ کو میں نے ایک کتاب بھیجے دیا پچھلے ساتھ اور آپ کو یاد ہو معارف ع convin hob وہ میں کوش کرتا ہوں آپ کو دوبارہ بھیجتا ہوں جس میں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اللہ کا جو نام ہے اللہ یہ کیا اس کا یہ کسی سے بنا ہے کہ نہیں بنا ہم تو کہتے ہیں بھی یہ اللہ کا جو نام ہے یہ کسی سے نہیں بنا لیکن جو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا جو لفظ ہے یہ الہ سے بنا ہے الہ یعنی کہ اللہ کا مطلب مابود ہوتا ہے نا تو مابود سے بنا ہے تو وہ کیوں کہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس میں آپ کو آٹھ جو ہے وہ اقوال ملتے ہیں کہ یار یہ الہ سے بنا ہے اور اس کا معنی وہ ذات ہے جو لوگوں کو حیران کر دے جو لوگوں کو سکون دے جو لوگوں کو پناہ دے اس کو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ سارے آپ کو مل جائیں گے چھوٹے سے پمپلٹ ہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پڑھئے گا پی ڈی ایف میں دوسرا لفظ استعمال ہوا رب رب کا مطلب ہوتا ہے بھئی سید سردار مالک معبود مصلح یعنی اصلاح کرنے والا بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا یعنی ہر درجے میں تربیت کرنے والا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں کتنے درجے سے وہ نکلتا ہے اس کے بعد بچہ ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر آشتہ استعمال جوان اور اس کے بعد بڑا وہ سارے انسان کی تربیت ہر درجے میں کرنے والے کو رب کہتے ہیں اسی طرح ہر ایک چیز پودوں کو دیکھ لیں حلمہ بلمہ جو اس کی پروش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے رب کا لفظ تین معنوں میں آتا ہے دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی درجہ بدرجہ تربیت کرنا اور خبرگیری رکھتے ہوئے اس سے حد کمال تک پہنچانے والا پروردگار حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کہلاتا ہے رب کہلاتا ہے کبھی یہ لفظ صرف تربیت پرورش کرنے والے مالک کے معنوں میں آتا ہے جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ فیسقا ربہ خمرن ایسے آیت کریم آئے اور یعنی کہ وہ اس میں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے بادشاہ کے لئے استعمال ہوا ہے تو تربیت کرنے والا یا سرپرست جو ہوتا ہے اس کو بھی رب کہتے ہیں اور کبھی کبھی اچھا اور کبھی صرف مالک کے معنوں میں جیسے حدیث میں آیا ہے کہ کسی صحابی نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا فست برا بالکعبہ کہ کعبہ کی مالک کی قسم کے میں کامیاب ہو گیا تو دیکھو مالک پرورش کرنے والا اور تربیت کرنے والا سب کے لئے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر میں اس کا خلاصہ پیش کروں آپ کو تو یہ ہے دیکھو رب کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں تین معنوں کے لئے بولا جاتا ہے مالک اور آقا ایک دوسرا ہے مربی یعنی پرورش کرنے والا خبرگیری کرنے والا نگہبانی کرنے والا اور تیسرا معنی اس کا ہے فرما روا حاکم مدبر اور منتظم اللہ تعالی ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہی کہلاتا ہے کیا خصورت بات کی ہے نا کہ آپ جو بھی معنی رب کا نکالیں گے وہ اللہ تعالی کے لئے فٹ آتا ہے اللہ تعالی سب جہانوں کا تمام مخلوقات کا اس کائنات کا سب کا جو ہے وہ پالنہار ہے پالنے والا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا ان سب کو سب کو اس کی مقام کمال تک پہنچانے والا اس کی لمحہ بلمحہ خبر رکھنے والا اور اس کی تربیت کرنے والا وہ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے تو بتاؤ کیا ابس ہم الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے ہم سب کو بار بار الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ تعالی کو مانتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم الحمدللہ کہتے رہتے ہیں اگر ہم اب خود بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں کوئی ہمیں کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے گھڑی لے لی آپ کہہ فوراں کہیں گے الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے لی ہے بلکہ یہ اللہ نے دی ہے اللہ نے دی ہے کسی کام کے لیے دی ہوگی تو میں اللہ کرے جو اللہ نے مجھے جس چیز کے لیے دی ہے تو اللہ تعالی کرے کہ میں بھی اس کے کام آسکو اور یہ وہاں کی اس چیز کو جیسے ہمیں اللہ تعالی نے ڈاکٹر بنایا استاذ بنایا سنار بنایا ہے تو یہ اللہ تعالی کی دین ہے ہمارے پاس اور جب بھی کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو اثر میں ہم کہنا چاہئے الحمدللہ شکر اللہ پاک نے مجھے یہ بنایا اب میں لوگوں کی خدمت کروں گا اس کے کائنات کی جتنے بھی اس کے جتنے بھی اس کے بندے ہیں مخلوق ہیں میں اس کے کام آؤں گا ایسی دعا کرتے رہے ہیں سایا ہمیشہ تیسرا لفظ استعمال ہوا آلمین آلمین کا مطلب کیا ہے دیکھو اللہ تعالی کے علاوہ ہر موجود چیز کو آلم کہتے ہیں آلم اور اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں بس یاد رکھیں ایک تو یہ ہوگی ابھی تک میں پتا بھی نہیں ہے کہ کتنی مخلوقات ہیں پتا نہیں کسی کو بھی جہان کو آلم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق ہو اس کے ذریعے سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے تو اسے پیدا کرنے والا موجود ہے یار کتنی خوبصورت بات ہے یہ جارہاں سنیے گا دوبارہ سنیے گا دیکھو کہ آلم کیسے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے موجود ہے نا وہ آلم کہلاتا ہے وہ مخلوق کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو وہ کیا کہتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے سے اس کے خالق کا نشان ملتا ہو ٹھیک ہے جی اس کو ہم آلم کہتے ہیں یہ ذریعے میں رکھے کتنا خوبصورت انہیں پری بات کی ہے اور اسے پیدا کرنے والے کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے العالمین لغوی اعتبار سے نا وہ چیز ہے جس کا علم حواس خمسہ سے ہو سکتا ہو طبیعات میں سے اس لحاظ سے تمام مخلوقات ایک آلم ہیں مگر اس آیت کریمہ میں آلم سے مراد جنس ہیں دیکھو آلم غیب عالم شہادت عالم انس عالم جن عالم ملائکہ وغیرہ وغیرہ کتنی مخلوقات ہیں نا پانی میں سہراؤں میں پہاڑوں میں زمینوں میں آسمانوں میں درختوں پہ کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالی کی توس مایا گیس پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہیں پھر ہر زمانے کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ جو ہیں ایک آلم ہیں خود بخود وہ آلم ہیں دور بدلنے پر عالم بدل جاتا ہے اس طرح عالم کی سینکڑوں ہزاروں اقسام بن جاتی ہے اور ان تمام عالموں کی تربیت اور پروش کرنے والے ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالی ہی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ مثلا انسانوں میں ہر جنس ہوتے ہیں نا انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں ہر بریازم میں عجیب سے مخلوق رہ رہی ہے انسانوں کی اس میں مرد بھی ہے زنانہ بھی ہے مردانہ بھی ہیں ہر طرح کے بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں کالے گورے ہر طرح کے لوگ ہیں ہر زبان کے لوگ ہیں ہر علاقے والے کا رگ الگ ہوتا ہے الگ جہان ہے بس الگ مخلوق ہے غرض اتنے بے حساب جہان ہے جنہیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ باگ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا ہُو کہ تو تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ایک چوینٹی کی ہزار و کسمیں ہوتی ہیں پرندوں کے بے شمار جہان ہے سمندروں کی مخلوقات کا شمار نہیں ہے بے شمار کہکشائیں ہیں اور ان کے سیارے جن کے مقابلے میں سورت چاند وغیرہ ایک انگوٹھی کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی کم ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں ہم لوگ ہر ایک الگ جہان ہے ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے وحدہو لا شریق کلہو ہونے کا علم دے رہا ہے آپ کسی چیز میں بھی غور کریں گے نہ حباب تو آپ کو نہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جائیں گے رسول اللہ نے کیا فرمایا ہمیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کیا کرو گمراہ ہو جاؤ گے اس لیے کہ عقل جو ہے عقل سے آپ اللہ کو سوچ نہیں سکتے کوئی مثالی نہیں ہے اس کی اس مخلوق میں کہ میں کہوں کہ اس طرح کا ہوگا اللہ تعالیٰ کوئی مثالی نہیں ہے ہمارے عقل میں آئی نہیں سکتا وہ لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا تم ان کی نشانیوں میں غور کرو سورج کے بارے میں سوچتے رہو اللہ تک پہنچ جاؤ گے چاند کے بارے میں سوچتے رہو اللہ تک پہنچ جاؤ گے ستاروں کے بارے میں سوچتے رہو آسمان کے بارے میں سوچتے رہو اپنے بدن کے بارے میں سوچتے رہو تو آپ اللہ تک پہنچ جاؤ گے بیل بٹو کے بارے میں سوچو اللہ تک پہنچ جاؤ گے تو رب العالمین ان میں سے ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے پھر ہر لمحے اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے اللہ اللہ اور اسے کمال تک پہنچانے والا ہے غرض سب تعریف اللہ کے لیے ہے کیوں کیونکہ وہ رب العالمین ہے اچھا ہمیں یہاں ایک اور بات بھی سکھائی گئی ہے کہ یہ اس آیت کے پہلے حصے میں یہ مذکور ہوا کہ ہر طرح کی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے سزام آ رہے ہیں یہ بات ہو گئی الحمدللہ تو اس حصے میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کی تعریف کا اس لیے مستحق ہے کہ وہ تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا ہے ٹھیک ہو گیا نا اب یہ آیت جو ہے تعریف اللہ کی پہلے آ گئی اور اس کی صفت بعد میں آ رہی ہیں پہلی صفت کیا بیان ہوئی رب العالمین ہے وہ کہ تمام مخلوقات کا پال انہار ہے دوسرا فرمایا وہ رحمان ہے تیسرا فرمایا رحیم ہے چوتا فرمایا وہ مالک یوم الدین ہے ایسی باتیں آ رہی ہیں بعد میں اور اس کے بعد دعائیں شروع ہو جاتی ہیں اہدل السراط المستقیم سراط اللذین آنامت علیہم غیر المغضوبی تو ہمیں یہ عدب سکھایا گیا ہے احباب کہ جب بھی آپ اللہ تعالی سے دعا کریں تو آپ نے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اللہ تعالی کی تعریف کرنی ہے تعریف یہ دعا کا خاصہ ہے یار میں تو یہ خواتین کو سمجھاتا رہتا ہوں ہمیشہ یہ خواتین آج کچھ زیادہ ہیں مجھے بات بچیاں سمجھ مجھے نہیں بتا کی کون کون ہیں تو میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا سب کے لیے ایک خوبصورت نصیحت ہے سب کو یہ آمنہ، آسفہ، آئیشہ، بینش، بشرب ہنا، ہیرہ، قومل، محپارہ، نسرین، نازیہ، یسرہ سب کو میں کہہ رہا ہوں بھئی یاد رکھو اب آپ اللہ تک پہنچنے کا ایک بہترین اور آسان ذریعہ کیا ہے مناجات کا کہ اللہ سے باتیں کرنا شروع کرو آپ تو بہت باتیں کر دیں خواتین تو مشہور ہے بات کرنے میں اس کا مطبع ہے کہ ہر ایک رابیہ بسری ہے اگر وہ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دے وہ رابیہ بسری اکیلے بیٹھا کر دیتی کمرے میں اور سارے کام کر کے اپنے مالک کی چونکہ وہ خادمہ تھی کسی کی اور خریدہ ہوا تھا کسی نے تو وہ کہتی تھی یا اللہ میں بس یہی ٹائم مجھے ملتا ہے تمہاری عبادت کا تو مجھ سے ناراض نہ ہونا رابیہ سے ناراض نہ ہونا میں فارغ نہیں ہوتی وہ مالک کو کچھ دینا پڑتا ہے نہ دوں تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے تو تو مجھ سے ناراض نہ ہونا میرے اس کمزوری کی وجہ سے ایسی باتیں کرنے شروع کر دینا مالک نے سن لی تو مالک نے کہا جا جا مجھے کیوں گناہ گار کرتی ہے تو یہ آپ لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ساری تکلیفیں دکھ درد بیان کرنا شروع کرو گی اللہ سے باتیں کرنا جیسے کہ آپ کسی کو ڈاکٹر کو بتا رہی ہیں یا وکیل کو بتا رہی ہیں آپ نے دکھ دریا ماں کو بتا رہی ہیں ایسے بتائیں اللہ تعالیٰ کو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو درجہ ہوگا یک دم سے آپ کے اندر وہ جو ملکوتی روح ہے وہ آپ کے اندر آ جائے گی آپ کے ناسوتی روح جو ہے نا وہ یک دم سے آپ کو نکلتی محسوس ہوگی خود بہ خود آپ کہیں گے یار میرے تو تعلقات اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو گئے ہر لمحہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے ہر لمحہ آپ کو ایسے لگے گا تو یہ مناجات والا صلی اللہ ضرور شروع کریں اچھا یہ ذرا کچھ احادیث ہیں جو کہ الحمدللہ کے بارے میں ہیں حضرت عنیز بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ یعنی یہ اس کا تو کوئی اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے نا جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑا دخل الجنہ وہ جنتی ہو گیا یہ تو پکا ہے ٹھیک ہے اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ کیا ہے الحمدللہ یعنی آپ جب بھی اللہ سے دعا کرے نا ایک دفعہ درہ گریبان میں دیکھ لیں ایک دفعہ کہ آپ اللہ سے جو سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ آپ کو نہیں دیا ہوا کہیں زیادہ آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں ایک دفعہ دیکھیں تو آپ کہیں گے خود ہی کہیں گے کہاں گے الحمدللہ ہر حال میں ترہ شکر میرے مولا حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالی کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے واہ 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 یہ آپ کو سہستہ کی حدیث بتا رہی ہے بعض اہلِ علم قرآنِ مجید کے چار حصے کرتے ہیں نظر الحمدللہ کی تعریف سنیے گا حباب کہ بعض اہلِ علم نے قرآنِ مجید کے چار حصے کیے ہیں کہ چار دنوں میں آپ قرآنِ مجید کا ختم کر سکتے ہیں پہلا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے سورہ فاتحہ سے دوسرا حصہ ہے الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے تیسرا حصہ ہے الحمدللہ اللذی انزر علی عبدِ الكتابہ سورہ الکحف سے شروع ہوتا ہے چوتھا حصہ جو ہے وہ ہے الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یہ ہے سورہ سبا سے اور آخر تک پر چار دنوں میں آپ کو مجید کا ختم کر سکتے ہیں تو چار حصے ہیں اور چاروں ہی الحمدللہ سے شروع ہو رہے ہیں یا کیا بات سبحان اللہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز اس سے ہوتا ہے نبی علیہ السلام ہر خطبے کے ابتداء الحمدللہ سے کیا کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد اور چینک آنے کے بعد اللہ کی حمد فرمایا کرتے تھے سوتے وقت بستر پر آ کر یہ دعا پڑا کرتے تھے الحمدللہ اللذی اتعامنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہو ولا مؤوی اچھا یعنی کہ سب تعریف اللہ کیلئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دے دیا کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا کیا خوبصورت دعا ہے صحیح مسلم کی صبح اٹھتے وقت آپ کیا فرماتے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث پاکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ہر چیز میں الحمدللہ شروع میں ہیں قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے نا تو اللہ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے آپ نے فرمایا بنی سرین میں فرمایا جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آوگے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی حمد کریں گے فرمایا اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور جنت میں ان کی گفتگو کا جو اختتام ہوگا وہ بھی الحمدللہ پہ ہوگا اللہ بھاگ نے فرمایا سوری یونس میں ان کو پتا لگ جائے گا جنتیوں کو کہ الحمدللہ رب العالمین میں کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے ہم سے تو وہ ایسے کہیں گے ان دعا ان جنتیوں میں سے یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ اور ان کی آپس کی دعا میں سلام ہوگی اور ان کے دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان و کعپا لنہار ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب انسانوں میں شامل فرمائے جو جنت میں یہ دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی یہ دعائیں کرتے رہیں چاہئے یہ میں نے کیوں لکھا یہ مجھے یاد اس لیے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ کو یاد ہونا چاہئے کہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھا کریں گے تو ہم لوگ جو ہیں جہاں بھی جنت کی باتیں سنیں گے ہم نے یہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں اس میں شامل کر اور جب بھی دوزخ کی بات آیا کرے گی تو ہم نے کہنا یا اللہ ہمیں اس سے بچا تو ہم نے اس لیے میں یہ دیکھتا کہ مجھے یاد آئے اچھا دیسرا الحمدللہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار ہے کلمہ شکر بھی ہے اور بہترین مکمل دعا بھی ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے اور ساتھ فرمایا آپ نے کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے جو بندہ الحمدللہ زیادہ کہے گا تو قیامت کے دن اس کا جو میزان ہوگا جو پڑھا ہوگا نہیں کیوں کہا وہ بھر جائے گا اللہ اکبر الحمدللہ ہمارے جو ہے نا ہمارے وظائف میں شامل ہونا چاہیے ہمیشہ ہمیں اس کو شامل رکھنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ کو تو یہ بہت خوبصورت قسم کی تفسیر تھی اس کے نا یا میں نے کوئی پتہ نہیں دس بارہ پندرہ کتابوں سے جمع کی یہ اچھی تھی ڈاٹر صاحبہ اس کی تفسیر دی سر بہت بہت اچھی بہت اچھی یہ بہت شامدار تھا مجھے خود بہت مزا ہے اس کا آپ پڑھتے ہیں بہت مزا دارے اچھا جی اس کے بعد دوسری آیت گریمہ سور فاتحہ کی دیکھیں ذراہبہ وہ ہے الرحمن الرحیم نہایت مہربان ہمیشہ اور مسلسل رحم رحم فر کرنے والا یہ جو ترجمہ لکھا ہے یہ bucks کہتے ہیں کہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا یہ اس کا ترجمہ ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا بہت رحم فرمانے والا نہایت مہربان ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا یہ سارے سب نے یہی لکھا ہے کسی نے تو رحمان الرحیم ہی لکھ دیا دیکھیں نا امین اسلاحی صاحب نے کہا اب یہ رحمان الرحیم ہی لکھو بس اس کا ترجمہ نہ کرو اور بھی ایسے ہیں وہ عظیم اور دائمی رحمت و والا خوبصورت ترجمہ کیا یہ علامہ جوادی صاحب نے یہ دیکھو وہ عظیم اور دائمی رحمت و والا یہ ہے لغوی ترجمہ رحمان الرحیم عدودی صاحب نے بھی رحمان الرحیم ہی لکھا ہے اسی طرح جو ہے تک اسمانی صاحب کہتے ہیں جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے اللہ 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 جو نہائیت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے ڈر صاحب نے کہا لے کہ نے کہا کہ نہائیت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے اب ہم نے کیوں ایسے لکھا ہے دیکھو ہم نے یہ کہا تھا نا یا دیکھو کہ جو رحمان اور رحیم ہے یہ دونوں کیا ہیں مبالغہ کسی کے ہیں مبالغہ ایگزیجریشن ہے اس میں رحمان جو لفظ ہے رحمان کے وزن پر جو بھی آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس میں جوش ہوتا ہے اس میں ایک جو ہے وہ کسرت ہوتی ہے تو ہم کہیں کہ بھی رحم ہے لیکن کسرت رحم کسیر رحم والا بہت رحم والا پرجوش رحمت والا ہے جی اور رحیم کا جو رحیم کے وزن پر جو نام آتے ہیں رحیم کریم عزیز جمیل حسین ان میں دائمیت ہوتی ہے ان میں ہمیشہ گی ہوتی ہے تسلسل ہوتا ہے اس میں سے یہ بھی جو ہے مبالغہ ہے ایگزیجیشن کرنا ہے تو ہم کہیں گے رحمان کا معنی کہیں گے بہت رحم کرنے والا اور رحیم کا ترجمہ کریں گے ہمیشہ اور مسلسل بہت رحم کرنے والا یہ تینوں آئیں گے اس میں سے ٹھیک ہے یاد رکھیں اب آپ یہ یاد رکھیں یہاں ایک اور بھی بڑی خصورت بات تھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں ذرا اس کی تفسیر سنیے گا اب آپ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اس چیز کی کہ دونوں مبالغے کی سیغے ہیں لفظ ہے یعنی کہ جن میں کسرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا بھی ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے یہ دوسری اور تیسری صفت ہے جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کے بے حد اور بے حساب رحمتوں کا ذکر بھی ہوا کیوں کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت تربیت کرنا ممکن ہی نہیں ہے دیکھو ماں باپ ہوتے ہیں بچے کی شفقت کے ساتھ رہے ہیں تربیت کرتے ہیں تو وہ بات کو مانتا ہے استاد بھی ایسے شفقت اور محبت کے ساتھ اللہ پاک نے یہ دیا ہوا ہے استاد کو اس ویسے جو ہے وہ کرتا ہوتا ہے تو وہ آگے سے بچے کی تربیت ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھو ایک پودا ہے جیسے ایک پودا ہم نے لگا دیا اب بارش میں گرمی میں سردی میں دھوپ میں شاؤں میں اس کا اس کی تربیت کرنے والا اس کی پروش کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے اللہ پاک نے سارا نظام بنایا ہوا ہے سارا کا سارا وہ جو لوگ ایتیسٹ ہے جو دھر یہ ہیں وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس کو پانی مل رہا ہے یا زمین سے یہ نمکیات کھینچ رہا ہے لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے کہ یہ کس نے یہ نظام بنایا ہوا ہے جو ایسے ہو رہا ہے کہ یہ پانی کھینچ رہا ہے پانی اوپر سے اس پر لے جاتا ہے وہ بادل لے جاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے سارا نظام چل رہا ہے وہ دیکھ نہیں پاتے تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو جب اس کے اندر رحمت اور رحم ہوگا تو تب ہی وہ یہ سارا کچھ ممکن ہے یہ سارا نظام چلنے والا تھا یہ یاد رکی ہے حباب ایک اور خاص بات جو بتانے والا ہوں یہ ہے وہ کہ کرتبی مام کرتبی فرماتے ہیں کہ رب العالمین ہو کر وہ رحمان اور رحیم ہے نہ کہ کاہر اور ظالم بات آپ سمجھ آئی کیوں دیکھو جب ہم کسی کو ایم پی اے بناتے ہیں نا ایم اے بناتے ہیں یا کوئی رشوت سے ظالم ایسے چو بن جاتا ہے کوئی ہمارا یا کوئی گورنر بنتا ہے کسی کو ہم صدر اور وزیادم بناتے ہیں اور وہ فیرعون بن جاتا ہے اب جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ آپ کسی کو بھی سیٹ پہ بٹھا دو چھوٹی سی چھوٹی سیٹ ہونا کسی کو آپ کہہ تو یہاں سے کسی کو اندر نہیں آنے دینا یعنی یہ ہمارا ولیمہ چل رہا ہے تم یہاں بیٹھ جاؤ اور آپ کو لوگ پہچانتے ہیں نہیں ہے نا تو آپ یہاں بیٹھ جاؤ یہ ڈنڈا لے لو کوئی آپ کو غیر بندہ نہ آئے دا اندر تو وہ ظالم بن جاتا ہے وہ پھر وہ بچوں کو ری چھوڑتا ہے پھر بچوں پہ کھار بن کے ٹھوٹتا ہے تو یہ کسی کو بھی سیٹ دے دو نا تو وہ ظالم بن جاتا ہے لیکن یہاں وہ رب العالمین ہے تمام مخلوقات کا پالنہار ہے سب کو پالنے والا ہے سب کا مالک ہے سب کو ایک دم میں فنا کر سکتا ہے اور سب کو پیدا بھی کر سکتا ہے دوبارہ سے تو وہ ذات کیا ہے ایسا نہ کہ بندے ڈر جائیں نہیں فرما دیا رحمان ہے رحیم ہے بے فکر ہو جاؤ وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے اچھا یہ اس میں بہت ساری باتیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں بہت خوبصور باتیں ہیں کہ ایک تو یہ دیکھے کہ یہ دونوں رحم میں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور دونوں میں معنی یہ پائے جاگا کہ بہت زیادہ رحم والا ہے ٹھیک ہے مگر اس پر اتفاق یہ ہے کہ الرحمان میں مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے اس کی جو حروف ہے نا وہ رحیم سے زیادہ ہیں یہ بات میں نے آج سکھی اب آپ یہ آج شاہ وغیرہ جو لوگ پڑھتے ہیں مہبارہ کہ یہ دیکھو کہتے ہیں کہ مبالغہ میں نا مبالغہ کے تو ہم نے سیکھے پڑے ہوئے تھے کہ کیسے کیسے الفاظ جو ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں جیسے رحمان اور رحیم ہے یہ مبالغہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ جس لفظ میں حروف زیادہ ہوں اس میں مبالغہ بھی زیادہ ہوتا ہے واہ واہ یہ بات ہم سمجھیں گے مالکی امیدین میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں دیکھیں کہتے ہیں رحمان کے جو حروف ہیں نا وہ پانچ ہیں اور رحیم کے جو حروف ہیں وہ چار ہیں اس لیے رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رحمان جو ہے یہ دنیا میں ہے کافر پہ بھی رحم کرتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے سورج دیتا ہے اور پانی دیتا ہے علم دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے مسلمان کو بھی دیتا ہے سب کو دیتا ہے لیکن آخرت میں وہ رحیم بن جائے گا اور وہ صرف اس کا جو رحم ہوگا وہ مسلمان اور مومنین کے ساتھ خاص ہوگا جو کہ اس کے محبوب کو مانتے ہوں یہ صرف اسی پہ اس کا رحم ہوگا تو رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے یہ یاد ہے رکھا یہ جو رحیم ہے نا یہ مخلوق کا بنام ہو سکتا ہے جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول اللہ جو ہے وہ رحیم ہے فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ جو میرے رسول ہیں یہ بہت زیادہ حریص ہے مومنین کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ ایمان لے آئے بہت حریص ہے اس حوالے سے اور یہ جو مومنین ہے جو ایمان لے آتے ہیں اس پہ یہ رعوف بھی ہے یعنی شفقت کرنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے یعنی کہ بہت مہربان بھی ہے ان کے اوپر تو رعوف بھی اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا نام ہے شہید بھی اللہ کا نام ہے اس طرح بہت سارے نام جو ہیں وہ اللہ کی بھی ہیں اور رسول اللہ کی بھی ہیں اور عام بندہ بھی رکھ سکتا ہوتا ہے لیکن رحمان نہیں رکھنا چاہیے یاد رکھیں رحمان کو عبد الرحمن بلائے کریں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ناموں میں سب سے خوبصورت نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نام ہے جو کہ عبد سے شروع ہوتے ہیں جیسے کہ عبد الرحمن عبد الرحیم عبد الشکور عبد والے نام جو ہیں اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں تو عبد الرحمن نام رکھا کرے بولا کرے ہمیشہ کے ماشاکہ بس اس طرح یہ سارے یہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے نا رحمان اس میں شدت ہے شدت ہے یہ بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی ہے یہ والی بات کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے قصد پائی جاتی ہے لیکن یہ جلدی اتر بھی جاتی ہے اس کا جو وقت ہے وہ کیا ہوتا ہے تصال اس میں ہمیشگی نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں عتشان آپ کو یاد دوگا انا عتشان عتشان کا مطلب تھا بہت پیاسا جوعان بہت بھوکا غرسان بہت زیادہ بھوکا اور یا غدبان بہت غصہ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے ہیں نا کوئی تور سے اور دیکھا کہ لوگ تو سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ گئے ہیں اور وہ بچلے کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام غدبان ہو گئے بہت غصہ ہو گئے پھر جب حارون علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ایسے ایسے ہوا تھا تو آپ کا غصہ ایک دم سے کافور ہو گیا اور آپ نے ان کے لئے دعا مغفرت کر دی کہ اللہ پاک تو بھی معاف کر دے حارون کو لیکن فعیل جو ہے نا فعیل یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں علیم حلیم عظیم خبیر بصیر سمیع یہ سب میں ہمیشہ گی پائی جاتی ہے تسلسل پایا جاتا ہے یہ یاد رکھیں بس ہمیشہ اللہ اکبر بس آخر میں یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے بلکہ رحیم کہہ سکتے ہیں بس یہ رحمان و رحیم کی یہی تعریف ہم نے پہلے بھی چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس لئے اس کی مزید تفسیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے لیکن آپ یہی ذہمیات رکھیے گا کہ رب العالمین ایک سے پت اللہ نے بتائی کہ اس کی حمد بیان کرو اور دوسرا کہا کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم بھی ہے اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بھی ختم ہو وہ ہے مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کا یا بدلے کے دن کا یا جزا اور سزا کے دن کا مالک مالک جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خاوند بھی کہتے ہیں خداوند بھی کہتے ہیں مالک اردو کا لفظ بھی موجود ہے تو یوم کہتے ہیں دن کو اردو کا لفظ ہے یہ بھی اور دین دین کا مطلب دو ہوتے ہیں اب آپ یاد رکھو دین کا مطلب ہوتا ہے جزا اور سزا سلہ اردو میں کہتے ہیں اور دوسرا اس کا معنی بنے گا قانون نظام اسلام جیسے اسلام ایک دین ہے نظام ہے قانون ہے اس کو دین کہتے ہیں مجاہد حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم الدین سے معنی جو ہے یوم الحساب ہے چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے ذالک الدین القیم یہ سیدھا حساب ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیعہ والعمر یوم اذن للہ جس دن کوئی جان کسی جان کیلئے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی نا اس دن کا مالک کون ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے دیکھو نا اس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی وہ سب جو ہے سب کے سب مملوک ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے اللہ پاک فرمائے گا نا آواز کرے گا لمن الملک اليوم کس کی بادشاہی ہے آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ خود ہی فرما دے گا کہ اللہ ہی ہے جو بڑے دب دبے والا اور روب والا ہے خود ہی فرمائے گا اس دن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہوگا بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا حکم چلے گا اس کی صفت رحمت اور بدلے کے دن کی ملکیت کی مناسبت سے یہ حدیث پاک آپ کو یاد رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سو رحمتیں ہیں جن میں سے اس نے ایک رحمت جنوں انس جانوروں کیڑوں کو دے دی ہے ایک صفت سے اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم بھی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو پاس جو رہ گیا نا ننانوے رحمتیں وہ اللہ تعالیٰ نے مواخر کر رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا یہ ہے مسلم شریف کی حدیث پاک اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جن پہ اللہ تعالی رحم فرمائے گا تو یہ ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین تو اللہ تعالی ہی مالک ہے قیامت کے دن کا اس سے ایک خوشخبری بھی ہے ہمارے لئے کہ تمام تعریف اللہ کیلئے ہیں جو کہ تمام مخلوقات کا رب ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات کہ اللہ تعالی جو ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے یہ خوشخبری ہے ہمارے لئے کہ شکر و خدا گا کہ یہ کائنات کس کے ہاتھ میں ہیں رحمان رحیم کے ہاتھ میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی بات پہ وہ غصہ کرنے لگ جائے ہم اس کی عبادت نہ کریں تو وہ سب کو فنا کر دے اگر تھوڑی چینا فرمانی کر دے تو وہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دے ہمیں کھلانا پلانا چھوڑ دے سورج کو ہم سے دور کر دے ہم سے جو ہے وہ چاند کو دور کر دے ستاروں کو دور کر دے یا چاند ہمارے اوپر ہی گرا دے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ رحمان و رحیم کے ہاتھ میں ہیں اچھا جو ہمارے مرنے کے بعد جو دنیا قائم ہونی ہے جو عبد اور عباد تک رہنی ہے جو اب کا ہے جو سب سے آخر میں ہے اور وہ دائمی زندگی ہے اس کا مالک کون ہے تو اللہ نے فرما دیا مالک یوم الدین وہ اس کا دن کا مالک بھی یہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تجھ پہ رحم کیا دنیا میں یہی ہے تو یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے دیکھو بڑے خصورت باتیں کرتے ہیں مولیاء اللہ کسی نے بتایا نا کہ قیامت کے دن بڑا سخت حساب ہوگا تو اس نے کہا حساب کون کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا بس پھر کہتے ہیں پھر کیا ڈرے یار جب اللہ تعالیٰ یہ حساب کرنا ہے تو پھر تو ہم جیت گئے انشاءاللہ سب نے انشاءاللہ جنتی ہو جانا ہے تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا بس طرح سے شرم اور حیاء ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم نفرمانی آج نہ کریں اس ذات کی جو کہ ہمارا پالنہار ہے جو ہر لمحے ہمیں سانس دے رہا ہے اور ہمیں رزق دے رہا ہے اس کا ہمیں نفرمان نہیں ہونا چاہیے بس اتنی سی بات کافی ہے جی آج کے لیے احباب آمنہ عرصابہ ٹھیک ہے جی 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 سر محپارہ کو آواز گئی کی نہیں گئی محپارہ آپ نے سنائے سارا محپارہ کا آواز گئی دیکھو نا محپارہ کے پاس آپ نے کچھ سنا ہے آشا آشا سارا سنا سر جزاک اللہ جی 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 سر جزاک اللہ بہت پیاری تفسیر تھی بہت پیاری ماشاءاللہ کومل عروج ماشاءاللہ کومل آپ کہاں سے ہیں جی یوکے سے آپ کا وہ کیا نام بتایا آج مجھے انہوں نے کوئی نام بتایا راشد صاحب نے آپ کرنا آپ کے شہر کا نام کیا ہے یہ رضوان رضوان بہت شکریہ حیرہ اروج بھی آئی ہے حیرہ حیرہ وہ ہمیں بیماریاں کیوں دیتا ہے ہم پہ زلزلے کیوں لاتا ہے ہم پہ جو ہے وہ مصیبتیں کیوں لاتا ہے ہمارے اوپر یہ کیوں لاتا ہے پھر ہمارے اوپر تو یہ یہ سوال بھی بن سکتا ہے اور یہ سوال آیا بھی ہے تفاصل میں بھی آیا ہوا ہے اور یہ آپ کا سوال بھی ایسا ہے بعض اوقات دیکھو وہ پالنہار ہے نا تربیت کرنے والا ہے اور وہ ہی ہمیں پالے پاننے والا ہے اور وہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا برا ہے ہمارے لیے اور بعض وقت انسان کے بارے میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے بنایا یہ ایسا ہے کہ اس کو اچھی چیز بری لگتی ہے اور بری چیز جو ہے وہ اس کو اچھی لگتی ہے بعض وقت ایسا یہ جیسے آپ بچہ ہوتا ہے جیسے بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کبھی کبھی آپ کو ماں باپ بھی مارتے بھی ہیں ماں باپ سے ہمیں ڈر بھی آتا ہے حالانکہ ماں باپ تو اس سے زیادہ شفیق کون ہوگا مہربان کون ہوگا جو ہمیں ہر دکھ سے دور رکھتے ہیں بلکہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے ماں اور بیٹے پہ تو ماں اپنی جان دے دیتی ہے بچے کے لیے تو وہ اتنے زیادہ مہربان ہے لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہیں ماں سے بھی ڈرتے ہیں باپ سے بھی ڈرتے ہیں استاد سے بھی ڈرتے ہیں استاد ہمارا ہماری تربیت کرنے والا بندہ ہے یعنی ایسا بندہ ہم جس کو بچے دے دیتے ہیں اپنے کہ ان کی تربیت ہی کرو اور وہ تربیت کرنے میں بچارہ لگا ہوا ہے صبح و شام ہمارے لیے پڑھ پڑھ کے وہ جو آتا ہے بچوں کو سکھاتا ہے تربیت کرتا ہے لیکن سارے بچے استاد سے ڈرتے ہیں اور استاد ان کو مارتا بھی ہے ان کو کرتا ہے اللہ تعالی بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ ہے معاملہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنی اچھائی برائی کا نہیں پتا چلتا اور اللہ تعالی جو ہے ہمیں چلاتا ہے انسان کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ صرف فرشتے نہیں ہیں انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے اور وہ اس کی رگ میں رگوں میں پھر رہا ہے اور انسان کے ساتھ نفس بھی ہے جو ناسوتی ہے اور انسان کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہے اور انسان کے ساتھ جو ہے وہ روح بھی ہے اس کی تو انسان کے اندر یہ جو خوف ہے رجا ہے اس کی کیفیتیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اور سب سے بہترین کیفیت جو ہے وہ خشیت کی ہے جو کہ آپ کی امید اور آپ کے خوف کے درمیان والی ہے کیفیت ہوتی ہے اللہ اللہ کو یہ بھی نہیں پسند کہ آپ اتنا ڈریں اتنا ڈریں کہ آپ دنیا سے ہی مو موڑ لیں اتنا بھی نہیں درنا چاہیے رسول اللہ نے ایسے چیزیں نہیں دکھائی ہمیں سکھائی ہم اس کی سنتیں ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی ایسے ہے کہ آپ امید پہ رہیں اور نہ ہی نماز پڑھیں اور نہ ہی اس کا حکم مانیں اور کہیں کہ بس وہ رحمان الرحیم ہے ہمیں بخش لے گا ایسا بھی نہیں نکھایا ہمیں تو ہمیں یہ ساری کیفیت ہیں انسان کے اندر سر بیسے کلی جو ہے جی جی پلیس سر بیسے کلی جو ہے وہ محبت کرنے والے کی نرازگی سے ڈر رہا ہے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اس کی نرازگی سے ڈر دے رہنا ہمیشہ کہ کہیں وہ نراز ہی نہ ہو جائے جس کے لیے یہ بھی بہت خصورت بات ہے بہت پیاری بات شکریہ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا کل دوبارہ ملیں گے اور آپ نے سیرت کے لیکچر میں آنا ہے تو ابھی دس بجے سیرت کی کلاس ہے اس میں بے تشریف لائیے گا سلام علیکم